رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین جو آج کی دنیا کے مسائل ہیں ان میں سے بعض پر مجھ سے پہلے محترم کیوان انور صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جب ہم انہی مسائل پر مذہب کے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے ایک سے زائد انداز ہو سکتے ہیں ایک سے زائد جہتیں ہو سکتی ہیں تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو خالص مادہ پرستانہ نکتہ نظر سے دیکھنا اور ایک کہتے ہیں کہ ہم اسے جو مذہب ہیں ان کے نکتہ نظر سے دیکھنا پہلی بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کنکلوجن تک ہم پہنچے ہیں یا پہنچایا ہے ہمیں کیوان انور صاحب نے اور وہ یہ کہ کوئی دونوں نظاموں کا کپٹلزم اور کیمنزم کا ایک مکسچر یا یہ کہ ہائیبرٹ سسٹم جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پریکٹس ہو رہا ہے ایک عرصے سے پریکٹس ہو رہا ہے سکرنڈیلیوین کنٹریز میں اور یہ بھی یعنی ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی تھیسز آتا ہے کوئی ایک طرح کا نظام آتا ہے تو لازمان اس میں کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے کچھ شارٹ کامنگز ہوتی ہیں تو اس کے ایزالے کے لیے تھوڑے ہی عرصے میں اس کا ایک انٹی تھیسز بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ تھیسز اور انٹی تھیسز کا ایک کلیش ہوتا ہے جو چلتا ہے اور پھر یہ کلیش ہمیشہ جس چیز پر منتج ہوتا ہے وہ سنتھیزز ہے تو یہ ایک خالص ڈائلیکٹیکل میٹریلیزم یعنی یہ کہ جو مادے کا آپس کا جدل ہے وہ اس نتیجے تک پہنچاتا ہے جسے آپ ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں تو یہ دو سسٹمز یعنی بیس فی صدی میں آپس میں باہم دیگر متصادم رہے ہیں لڑتے رہے ہیں اور ان کا نتیجہ جا کر اب ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ دونوں کے ادیوام سے ایک ایسا نیا سسٹم وضع کر لیا جائے کہ جس میں دونوں کی خامیاں جو ہے ان پر ہم قابو پا چکے ہیں لیکن یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ بالکل خالص ہماری عقل کے تابع ہے جہاں پہ آکے انہوں نے آخری جو سیجیشنز دیئے ہیں اور اس میں خاص طور پر اسلام کا ذکر کیا ہے تو اس کا میں چاہتا ہوں کہ ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس پس منظر کو میں آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سمجھنی ہے چیز جو یا مجھے موضوع جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی سوشل تھارٹ کیا ہے تو سوشل تھارٹ کا تعلق چونکہ اسی موضوع سے ہے جو کہوانانور صاحب نے بیان کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا آپ کو پس منظر میں لے کے جانا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی جو بھی یہ ساری سوچ ہے یہ علمہ اقبال کی فکر پر استوار ہوئی ہوئی ہے تو علمہ اقبال نے جو یہ ساری بات رکھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے ہیں سننے کے لیے ٹان دیئے ہیں ذائقے کے لیے زبان دیئے ہیں اور تچ کرنے کے لیے جو ہے ایک ہستی ہے ہمیں وہ بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں دوسرے کو یا اکل دی ہے کہ جو ڈیٹا ہمارے دماغ میں آتا ہے اس کو وہ پروسس کر کے کچھ نتیجوں تک پہنچ جاتی ہے تو یہی وہ کل فیکلٹیز نہیں ہیں جو سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں بلکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا لیکن بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ فیکلٹی بھی دی گئی ہے جسے روح کہا جاتا ہے تو چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز وہ ہے یا ایک آسپیکٹ وہ ہے یا ایک ڈائمنشن وہ ہے کہ جس سے انسان ان ظاہری حواس کے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اسی چیز کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز ہے کہ جس سے انسان اس چیز کو باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے چشم دل سے دیکھتا ہے تو وہ جو دیکھنا ہے وہ ہیں اصل میں ایمان کا دیکھنا اور اس اعتبار سے جو اللہ نے یہ کائنات بنائی یہ سمجھ لیجیے اب کہ یہ جو ہم زمین پر ہیں اور تقریباً دس ہزار سال کی ہم تاریخ رکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے دیکھر آج تک یہ مجموعی طور پر ایک سفر ہے ارتکان کا سفر ہے اولوشن کا سفر ہے سوشل اولوشن کا سفر ہے اور کسی نکتے تک ہماری سمجھ کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے اس لیے اس نے ہمیں اس جو ہے نا وہ سفر میں ڈالا ہے اور وہ چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ہے آکے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کہتے ہیں سلسلہ نبوت ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو اس مسئلے کے لیے انہیں گائیڈنس اللہ کی طرف سے ملتی تھی مسئلہ پیدا کیوں ہوتا تھا جب انسان کی یہ جو ہواس خمسہ ہیں ان سے جب وہ ترقی کر کے کوئی سی نئے منزل ترق پہنچتا تھا اس منزل کا وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا تھا جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ دو نظام تو ہمارے پاس ہیں دو ایکسٹریمز ہیں ان میں بیلنس نہیں ہیں تو وہ بیلنس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک گائیڈڈ پرسن بیجتا تھا وہ آکے بتاتا تھا جو اللہ کی علم کے مطابق بتاتا تھا کہ اس کا بیلنس کیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہاں آکے ہم جانتے ہیں کہ بتا دیا گیا کہ یہ جو گائیڈڈ لوگ ہیں اب نہیں آئیں گے جو جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے یہ اب نہیں آئیں گے تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ سلسلہ کیوں روک دیا گیا تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ وہ جو گائیڈنس ملنی تھی وہ مکمل ہو گئی انسان تعلیم حاصل کرتے 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 آخری یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا لہٰذا اب مزید کسی گائیڈنس کی آسمانی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر غور و فکر کر کے وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے ایک تو چونکہ مکمل ہو گئی لہٰذا اب کوئی مزید نبی نہیں آئے گا یہ ایک جواب ہے علامہ اقبال نے ایک اور بڑا لطیف سا نکلہ نکالا ہے باریک سا لکتا ہے سیٹل سا ہے وہ اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ انجائے کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے یہ جو سلسلہ چلا ہیں تو محمد الرسول اللہ پہ آکے مکمل ہوا ہے تو یہ تو ایک انسان کامل ہوا ہے ایک انسان کامل ہوا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اب جو مزید آگے سفر ہیں یہ بیسیت مجموعی انسان کو کامل کرنے کا سفر ہے اور یہ نبی جب ہوتے تھے تو ان کی تو ایسی ہے جیسے ماں باپ ہیں ان کی ہیں جو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں سپون فیڈنگ کر رہے ہیں تو اس طرح نوے انسانی کو نبی سپون فیڈنگ کر رہے ہیں اور جیسے ایک بچے کو ایک موقع پہ آکے آپ اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بل پہ چل سکے اسی طرح اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ روک کے انسانوں کو چھوڑ دیا ہے کہ اب ذرا اپنے بل پہ چلو اور ظاہر ہے یہ تب ہوا کہ جب بچہ ایک سٹیج پہ پہنچ چکتا ہے تو تب ماں باپ اس کی انگلی چھوڑتے ہیں تو اللہ نے بھی انگلی تب چھوڑی ہے کہ جب اللہ کو اعتماد ہے کہ اب انسان کم دکے کھائے گا لیکن روح اسی پر آگے بڑھے گا جس پر کے آگے بڑھانا مطلوب ہے ساتھ ہی وہ گائیڈنس لے دی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہدا کے عنوان سے آگئی یہ وہ چیز ہے جسے ذہن میں رکھ کے اب آگے چلیے تو انسان نے جو بھی ارتکا کیا یہ اس کا جو خاص اسک میں جو اضافہ ہوا یا ایکسلیریٹ ہوا یہ آج سے چار سو سال پہلے ہونا شروع ہوا اور اس میں ہم مسلمانوں کا صرف اتنا کنٹیویشن ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت تھی وہ جانتے بوجھتے یا بغیر جانے بوجھے ہم نے وہ ٹرانس میں نہیں پہنچا دی یورپ تک یورپ اس وقت تک ڈار کیج میں تھا وہاں سوچنے سمجھنے پہ پابندی تھی آج ہمیں لگتا ہے کہ یورپ جو ہے نا ہمیشہ سے ترقی یافتہ تھا ایسا کبھی نہیں تھا وہ خود مانتے ہیں کہ ڈار کیج میں تھا وہاں نہانا بھی برا کام سمجھا جاتا تھا بادشاہ سلامت بھی کئی کئی سال نہیں نہ آتے تھے تہذیب یافتہ وہ اتنے تھے روشن خیال اس قدر تھے تو ان کے ہاں یہ چیزیں پہلی دفعہ مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچی اور جیسے کبھی آج سے سو سال پہلے انگریز بہادر کو دیکھ کے ہم فریفتہ ہوتے تھے تو وہ عربوں کو دیکھ کر انہیں تہذیب یافتہ سمجھ کے اور جیسے کہتے ہیں اتباع کے قابل سمجھ کے ان پر فریفتہ ہوتے تھے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا فتح کی ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو روشنی لے کے آئے ہیں لیکن ان کی جو اپنی ہائرارکی تھی کہیں پادری ہیں کہیں جو اسی طرح جو ان کی مذہبی ہائرارکی ہے یا جو ان کے بادشاہ لوگ ہیں یہ جو بات کرتے ہیں سائنس پہ پابندی یہ کس نے لگائی ہوئی تھی یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی لوجک پہ پابندی کس نے لگائی ہوئی تھی یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی یہ سکرات ارستو افلاتون یقیناً یورپ میں پیدا ہوئے یونان میں پیدا ہوئے لیکن ان کی کتابیں بکسو میں بند کر کے کس نے رکھی ہوئی تھی یہ سکرات کو زہر کا پیالہ مسلمانوں نے جا کے پیلایا تھا مسلمان تو ابھی آئی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے سو سال پہلے سکرات گزر گیا تھا اس کو زہر کا پیالہ کس نے پیلایا تھا اور کیوں پیلایا تھا یہ کون تھے جنہوں نے لاجک پہ اور فلسفی پہ اور سائنس پہ پابندی لگا رکھی تھی نہ نہ ہم بالکل نہیں تھے یہ یورپی تھا لیکن جب ان کے پاس قرآن کا علم پہنچا پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو اباسیوں کا دور تھا مسلمانوں کا عربوں کا دور اس میں مسلمانوں نے باقاعدہ خط لکھا کہ ہم نے سنا آپ کے ہاں کوئی بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں یونان میں کوئی سکرات اور فلاتون اور رستو گزرے ہیں تو ان کا جو علمی ورثہ ہے وہ ہمیں دے دو تو مغرب میں بحث چلی کہ یہ چیز مسلمانوں کو دیں یا نہ دیں انہوں نے اپنے مذہبی لوگ بھی بلا لیے مشورہ ہوا تو جو ان کے پادری وغیرہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ بالکل دو فوراں دو فوراں سے بھی پہلے دو کیوں انہوں نے ہمارا یہ ان فلسفوں نے ہمارا بیڑا گھر کیا تھا اس لئے ہم نے بند کر کے رکھے تھے یہ آپ ان کو دے دو ان کا بھی پٹھا بٹھا دیں گے لہٰذا یہ تو سب سے بڑی قیمتش ہے جو ان کو دینے کی ہے فوراں سے پہلے دینے تو یہ ساتھویں صدی سے یہ کام شروع ہوا کہ مسلمانوں کے پاس وہ فلسفے آنے شروع ہوئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بیڑا اس کے اثرات بھی پڑھے وہ اکلہ دکھ آنی ہے ان اثرات نے واقعیتا ہمیں پیسیم کر دیا ہماری وہ فعالیت جو قرآن نے پیدا کی تھی اس کو نیٹرلائز کر دیا اچھا ادھر کیا ہوا وہ جو قرآن ہمارے پاس آیا تھا وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ سرائیت کرنے شروع ہوا اگرچہ کہ قرآن الفاظ میں نہیں لیکن جو اس کی سپیرٹ تھی وہ وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو انڈکٹیو لاجک تھی اس نے وہاں جڑ پکڑی جس سے سائنس کو تقویت ملی اور مسلمانوں کے زیر اثر یا یونیورسٹیاں کھلی ہیں سپین میں گرناطا میں کرتبہ میں اور وہاں پہ یہ تعلیمات شروع ہوئی اور ادھر چونکہ ہم نے آہستہ آہستہ نیند کی گولیاں لینے شروع کر دی تھی فلسفہ پڑھنے کی صورت میں اور وہ اٹھنے لگے اور پھر رفتہ رفتہ وہاں پہ سائنس آگے بڑی سائنس جب آگے بڑی تو خیر یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے پھر مسلمانی لپیٹے میں آئے کیونکہ یہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذہن آگے نہیں بڑا تھا یہ رک گیا تھا لہذا چودہ سو بانوے ہیں جب سپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا چودہ سو اٹھانوے ہیں جب آسکوڈی گامن نے ہندوستان آنے کا راستہ تلاش کر لی اور اسی وقت ان کے جو کافلے ہیں وہ اسٹ انڈیا کامپنی وغیرہ آپ نے سنا وہ آنا شروع ہو گئے ہندوستان میں بہرحال اٹھانہ سو ستاون ہے جب ہندوستان پر انہوں نے کامل قبضہ کر لیا ستارہ سو ستاون میں وہ جنگ پلا ہوئی ہے سراج الدولہ کے ساتھ اس کو شکرست ہو بنگال میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کر لی اٹھانہ سو ستاون میں تخت دیلی پر قبضہ کر لیا انیس سو چوبیس ہے جب یہ آپ کی سلطنت عثمانیہ جس کے ابھی آپ نے رامیشنا میں دیکھیں تو اس کا پٹھا بیٹھ گیا یہ بھی ختم ہو گئے اور یہ پوری دنیا پر اقوام یورپ کا قبضہ ہو گیا ان کا سیاسی تسلط قائم ہو گیا اور وہاں جو سوچ پیدا ہوئی تھی وہ سوچ پوری دنیا پر چھا گئی یہ جو آپ نے کیمنزم اور یہ جو پڑا ہے سارا سنا ہے بھی کپٹلزم کا یہ سوچیں مزلمنوں کے ہاں تو نہیں پیدا ہوئی کیونکہ جب آپ کے پاس اختیار آ گیا اقتدار آ گیا آپ نے دنیا کا نظام بھی لے کے چلنا ہے تو اس پر سوچنا ہے اور یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں دیکھئے ایک وہ نظام تھا جو اسلام کے دور میں تھا وہ اسٹریکچر کے مطابق تھا جو اس وقت کا سٹریکچر ہے وہ کیا سٹریکچر ہے یہ بادشاہ سلامت ہیں یہ ان کے نیچے کچھ یہ ایک دربار ہے اس دربار میں ایک سامب ہیں ان کی ایک جاگیر ہے اتنے فوجی پلتے ہیں وہ جب بھی کبھی کسی ملک پر حملہ کرنا ہوگا تو یہ جو ساپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دس ہزار لشکر لے کے آئیں گے تو یہ دس ہزاری منصب دار ہیں یعنی ان کے ووٹ کے دس ہزار پوائنٹس ہوں گے یہ ان کے ساتھ پنج ہزاری منصب دار بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ ست ہزاری منصب دار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو معاشی نظام تھا جو جاگیرداری پر اس دوار تھا اسی معاشی نظام نے ایک سیاسی نظام کی صورت اختیار کی ہوئی تھی جسے آپ بادشاہی نظام کہتے ہیں یہ جو دنیا بدلی تو یہ کیا بدلی یہ تو سائنس نے ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کر کے جاگیرداری کا ستیاناس پھر کے سنت کو امیت دے دی انڈسٹری ہے کہ جو اب ایک نیشے ہے جو پہلے تھی نہیں پہلے آپ کے ہاں کیا تھا یہ ایک لوہار ہے یہ لوہا کوٹ کوٹ کے کچھ ہتھیار بنا لیتا ہے یہ جو ہے نا ایک راج ہے جو پتھر پہ پتھر رکھ رکھ کے کوئی بلڈنگیں وغیرہ بنا لیتا ہے یہ کچھ تھا نا اس کی جگہ پہ اب مشینری آ گئی اس کی جگہ پہ اب سنت آ گئی اس کی جگہ پہ یہ ساری انڈسٹری ریزیشن ہو گئی اور اس نے پھر دولت کو چار چاند لگا دیئے یعنی پہلے کل پروڈیکشن کیا تھی جو زمین سے نکلتا تھا یہ کل پروڈیکشن ہے یا یہ کہ کوئی خزانہ نکل آیا کوئی سونہ برامد ہو گیا یہ کل پروڈیکشن ہے اب جو پروڈیکشن اور پھر وہ جو ٹیکنالوجی تھی آپ نے زمین کھو دی تیل نکالا گیس نکالی انرجی کے اوپر کابو پایا یہ آپ نے کرنٹ نکال لیا دو سو بیس وولڈ کا چار ہزار نہیں گیارہ ہزار نہیں نہیں چھہ سٹھ ہزار ایک لاکھ بتیس ہزار وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات اس کرنٹ کے مقابلے میں کیا چیزیں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا جو ہوائی بیڑا تھا وہ کتنا سفر کرتا تھا اور یہ کتنے تیز رفتار راکٹ ہیں جو انسان نے بنا دیے یہ جب جنات انسان کے کابو میں آئے اور اس نے دنیا مسخر کرنی کائنات کی تسخیر کا کام شروع کیا تو وہ کتنا کیپیبل ہو گیا کتنا اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ استعداد پر پوٹینشل اس کا کام پہنچ گیا ایک طرف یہ تو ہو گیا لیکن وہ جو اس کو کنٹرول کرنے والی شیئر تھی نا بیلنسیم فکٹر وہ آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہاں مذہب کا نمائندہ تھا پادری یورپ سے بات چلی نا یورپ میں مذہب کا نمائندہ کون تھا مولوی نہیں تھا بھائی پادری تھا اور پادری کا جبر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس نے تو انسانی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی لہذا جتنا زیادہ جبر تھا اتنے ہی زیادہ ریاکشن آیا اس نے کہا یہ مذہب ہیں جو ترقی کی راہ کی رکاورٹ تھی اس کو آپ قبر میں بند کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے یہ پادری صاحب کو محدود کیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی یہ تھی وہ روشن خیالی جس کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ مذہب کو بوری میں بند کیے بغیر دنیا کی ترقی ممکن نہیں ہے بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپ کے پاس مذہب کا پرفیکٹ ایڈیشن تھا وہ تو پرورٹیڈ ایڈیشن تھا جس نے یہ سارے نتیجے نکالے تھے جس سے پیدا ہوئے آپ کے پاس مذہب کا پرفیکٹ ایڈیشن تھا جب مغرب نے اسلامی مسلمان علاقوں پر قبضے کیے تو بدقسمتی سے جو لوگ ان کے قریب ہوئے ان کی سوچ بھی یہی بن گئی کہ مذہب ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے اور پھر یہ سوچ سچی اس لیے بن گئی کہ ہم رک گئے ذہنی طور پر جو مذہبی لوگ تھے ساتویں صدی میں ساتویں صدی ہجری میں رک گئے دنیا آج اس کے بعد سات سو سال آگے آگئی چودویں صدی پندرویں صدی میں ہمیں موجود ہیں اور اس میں اتنا بڑا سٹرکچل روروشن آگیا کہ پہلے جو جاگرداری نظام یا معاشی نظام کے اوپر سیاسی نظام مستوار تھا وہ اب سنتی نظام کے اوپر استوار کیپٹیلزم ہے دیموکریسی ہے یہ بہت بڑا روروشن ہے تو ہم مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھی نہیں آئی لہذا جب ہم کوئی اسلامی موڈل پیش کرتے ہیں تو وہ ساتویں صدی ہجری کا پیش کرتے ہیں دنیا جہاں پہ کھڑی ہے وہ پندرویں صدی ہجری ہیں ایک مسلمان بھی کھڑا ہو کے جب گھور کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے اسلام آج کے مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا ہے جب علامہ اقبال نے گھور کیا تو انہیں نظر آیا کہ نہیں اسلام میں اس کا حل موجود ہے اور وہ حل وہ نہیں ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل طبقہ پیش کرتا ہے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر بات کرنی پڑے گی اور وہ انہوں نے در حقیقت ایک پورے سوشو پولٹیکو اکنامک سسٹم کے لیے کچھ بنیادیں مہیا کی ہیں اب اس کا ایک بیلنس ہے جو آپ سمجھ دیجئے کہ وہ کیسے قائم ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا آپ کے کان نے جو کچھ سنا جو معلومات جو ڈیٹا آپ کی اقل میں آیا اس کو پروسس کر کے آپ نے جو نتیجے نکالے اگر آپ کی آنکھ نے غلط نہیں دیکھا تھا اگر آپ کے کان نے غلط نہیں سنا تھا اب اگر آپ کی اقل نے غلط نتیجہ نہیں نکالا تھا یہ وحی کے مخالف نہیں ہو سکتا کیوں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کس کا بنایا ہوا ہے جو کچھ آپ نے سمجھا جس کا آپ نے مشاہدہ کیا وہ سب کس نے تخلیق کیا ہے اکل آپ کی اگر سلیم ہے نتیجہ غلط نہیں نکلا ہے تو یہ نتیجہ کیوں اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے فرمان کے خلاف یا اللہ کے قول کے خلاف ہوگا یہ ہو نہیں سکتا یہ بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک دوسری بات کیا سمجھ لیجئے کوئش ہے کوئش ہے باطل محض نہیں ہو سکتی باطل محض کا کوئی وجود نہیں ہوتا دیکھئے سراب کا سنائے نا آپ نے وہ پانی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے فریب ہوتا ہے میں آج بلکل آسان کر دیتا ہوں یہ جو تیذیب مغرب ہے جس کو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سو کہتے ہیں کیا یہ سراب کی ماند ہے یا فلوا کے موجود ہے فلوا کے موجود ہے جب ہم نے یہ مانا کہ کوئش ہے جو فلوا کے موجود ہے وہ باطل محض نہیں ہو سکتی بلکہ کسی حق کے جزب پر کھڑی ہوگی وہاں حق اور باطل گڈ مڈ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو آپ ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کر سکتے اگر کر دیں گے اپنا نقصان کریں گے اس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا اس میں سے حق کو چھانٹ کر علیدہ کرنا ہوگا اور باطل کو چھانٹ کر علیدہ کرنا ہوگا حق کو قبول کر لیں گے باطل کو چھوڑ دیں گے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے دیکھئے نا بڑا آسان کام ہے آپ کے گھر میں فرض کریں چاول اور چینی مکس ہوگئے اب ایک کام یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور دانا دانا کر کے چاول اور چینی علیدہ کریں دوسرا کام یہ ہے کہ کون اتنے تکلف میں پڑے گا دونوں کو باہر پھینکے ہیں اور بچے کو بیجیں یا جو بھی آپ کے گھر ملازم ہے اس کو بیجیں کہ بھئی ایک کلو چینی اور ایک کلو چاول نہیں لے آؤ آسان کونس ہے دوسرے والا آسان ہے ریجیکشن اور نئی کولیکشن یہ آسان کام ہے جبکہ یہ چھانٹی والا کام یہ بڑا مشکل کام ہے اور انسان ویسے سہل پسل ہے یا نہیں آسانی کی طرف جاتے ہیں ہاں پیسے نہ ہوں پھر مجبوری ہیں پیٹ میں بھی چوے دوڑ رہے ہوں اب وہ بیٹھے گا پھر تو کرے گا لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر بہرحال وہ اسی کو ترجیح دے گا کہ میں نئے لے آتا ہوں ہم مسلمانوں نے بھی باعثیت مجموع یہی کام کیا کہ کون اس میں چھانٹی کرتا رہے گا بیٹھ میں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے ٹوٹل ریجیکشن سارا کفر ہے یہاں تک کہ ہم میں ایسے دانشور بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مغرب نے جو اشیاء بنائی ہیں اشیاء وہ بھی شر ہیں ویلیو لوڈیڈ ہیں یعنی وہ بھی یا خیر ہیں یا شر ہیں اور شری ہیں کیونکہ مغرب خود سارا شر ہیں وہ بھی شر ہیں ایک جگہ پہ تھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے دیکھیں اس کی ڈیزائننگ کیسے کی گئی ہے میں نے کہا کیسے کی گئی ہے کہتے ہیں جب اس پہ کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو اس کے پیچھے لڑکی بیٹھتی ہے تو کس طرح بیٹھتی ہے کتنا غیر اسلامی طریق ہے اچھا وقتی طور پہ تو میں بھی ذرا تھوڑا سا فھنس گیا اچھا ویسے تو آپ کے سامنے کوئی معقول بات رکھی جائے تو اس کا جواب آپ کو جلدی آ جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی بلنڈر مانا جائے تو اس کا جواب جلدی جلدی نہیں آتا کیونکہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ایسی چول بھی مار سکتا ہے مار دی تو جب یہ بات آئی تھوڑی دیر کے لیے میں بھی جترہ سٹک ہو گیا پھر مجھے فورا نہیں اللہ نے ہی ذہن میں ڈالی میرے ذہن میں وہ یہ بات خود سے نہیں آ سکتی میں نے گوڑا کس نے بنایا ہے کہتے ہیں ہردانی میں نے میں نے کہا اس پہ بیٹھنا کیسا لگتا ہے کبھی کسی کو گوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھے قریب سے وہ فلم میں نہیں وہ موٹر سائیکل سے ہزار گنم میں نے جو آپ کے تصورات بن گئے ہیں ان تصورات کے اعتباد سے ہزار گنم برا لگے گا تو میں نے کہا اس میں بھی کوئی شیطان نے ڈنڈی ماری ہے کیا تو ایک ہم اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ ویسٹ کو ہم نے اس طور پر دیکھا ہے کہ یہ اس کی ہرش ہے رد کرنے کے قابل ہے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھنا اور کرسی پہ بیٹھنا کیوں رد کیا ہم نے پتلون کیوں رد کی آپ کو سمجھ آئے آگئی ہوگی کہ ہم نے چمچ سے کھانا کیوں برا سمجھا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مختلف یہ لاؤڈ سپیکر کو شروع میں حرام کیوں کیا اور تصویر کو بھی حرام کر دیا یہ تو آپ کی اپنی زندگیوں میں ہوا ہوگا نا کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو مذہبی رینماں ہیں وہ تصویر کو حرام قرار دے رہے ہیں پھر آپ نے اپنی انہی کانوں سے جو سنا تھا ان کے آگے رکھی ہوئی ناکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ان کی تصویریں آنا شروع ہوگئیں تو شروع میں حرام تھا آہستہ آہستہ حلال ہو گیا تو یہ آہستہ ظاہر ہے جی فطرت اپنا آپ منوا کے چھوڑتی ہے فطرت سے مفر نہیں ہے آپ فطرت سے بھاگ نہیں سکتے پاتے نہیں رات تو چڑ جاتے ہیں نالے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور تو وہ وقتی طور پہ تو آپ نے جان چھوڑا لی لیکن آہستہ آہستہ پھر اسے پکڑ لیا سود بھی کبھی حرام تھا اب پتہ نہیں حلال ہوا یا حرام ہی ہے لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہم نے نکال لیا مجبوری ہے نا کیا کہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے چلتا نہیں نظام تو اب ہم نے وہ اسلامی بینکنگ شروع کر دی وہ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کیے بڑی ٹیکنیکل باتیں کیے میں ذرا سادی سی بات آپ کے سامنے رکھوں میرے ایک دوست ہیں قائد اعظم یونسٹری میں پڑھاتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ انہیں کسی وقت میں لون کی ضرورت پیش آگئی تو انہوں نے ورکنگ کی تو پتہ چلا کہ اسکری بینک سے لیں آج سے سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے تو اسکری بینک گیارہ پرسنٹ سود دیتے ہیں یعنی وہ انہیں جو دینا پڑے گا سود تو اگر وہ میزان بینک سے لیں تو اٹھارہ پرسنٹ نفع دینا پڑے گا تو کہتے ہیں یہ اسلامی بینک ہے تو یہ سات پرسنٹ زیادہ لے رہے ہیں یہ کیا ہے میں کہہ یہ جنت کی فیص ہے تو اب آپ سمجھیں آپ کسی جس جو نظام کی چھتری آپ کے اوپر آ جاتی ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اب اس کے آنگے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسخاب کاف کی طرح غار میں چلے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکال لیں یہ دونوں طریقے دو ایکسٹریمز ہیں بیلنس طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا قابل قبول ہیں اور کیا رد یہ بغیر چارہ نہیں یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو علمہ اقبال کی سوچ کی بنیاد سمجھ جائیں گے یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو ڈاکٹر اسران احمد کی جو سوشل تھانٹ ہے اس کی جڑ آپ پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد آگے ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا آج کا سیاسی نظام کیسے بنائیں گے اس کو دیکھیں گے جسے کہیں گے نا آج کے انسان کی اچیومنٹ وہی ہے جو مغرب نے اختیار کیا لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو نکال کے اس کی جگہ پر ہم ایمان کی جو ضرورتیں وہ داخل کر دیں گے یہی اسلامی مادل بن جائے گا جو معاشی نظام دنیا میں ہیں یہی ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو چھنٹیں گے چاول سے چینی علیدہ کریں گے محنت طلب کام ہے اس میں نسلیں لگ سکتی ہیں لیکن یہ کام کیے بغیر آپ نظام بدل نہیں سکتے ہیں یہ سوچ ہے یہ گویا ایک طرح سے ایولوشن کی سوچ ہے اور وہ جو جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم بنے گا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہائیبرڈ ہیں اس میں کیا خامی ہے خامی یہ ہے کہ چلیں یہ کیمنزم تھا میں اگر یہ کہوں کہ جو کیمنزم کے مقاصد تھے ٹھیک وہی مقاصد اسلام کے بھی تھے تو بات غلط نہیں ہوگی کیا اسلامی ریاست جو مدینے میں تھی اس میں روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج یہ ساری سولتیں تھیں یا نہیں تھیں اگر یہی مقاصد کیمنزم کے تھے تو پھر مقاصد تو ایک ہو گئے ناکان کیوں ہوا طریقہ کار کی غلطی کی ہو جائے سے اسلام نے یہ مقاصد آسل دیزائر ہے آپ نے دولت جمع کر دی ہے نا بیت المال میں تو تب یہ سارا کچھ پروائیڈ کریں گے غریبوں کو اب وہ دولت لینے کا طریقہ کیا تھا اسلام نے وہاں پہ انسینٹیو کے طور پر ایمان کی اپیل کو رکھا آپ کو ایک کی جگہ دس ملے گا ایک کی جگہ ساتھ سو گناہ ملے گا جنت ملے گی اب یہ بالکل ایک دوسری اپیل ہے جس کی بنیاد پر دولت اکٹھی کی گئی میں اسے سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ ولنٹیر بیسز پر لوگ اپنی دولت یعنی پہلے دولت کو میکسیمائز کیا اس میں سے اللہ کے نام پر دیا اپنی آزاد مرضی سے ریاست کے جبر سے نہیں کیمنزم میں کیا تھا ریاست کے جبر سے ہوگا جس کی بھی اضافی دولت ہوگی وہ ساری ہم لے لیں گے اب مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بھی میں فالتو کماؤں گا وہ ریاست لے لے گی تو مجھے کیا ضرورت ہے ایکسٹرائفٹ کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے کوئی کریشن کوئی نیسٹ کرییٹیوٹی لے کے آنے کی مجھے میں سوچوں گا ہی نہیں اس سے مجموعی جو جو ہماری معیشی صورت آلیہ ہوگی وہ بگڑ جائے گی اچھے جب آپ نیشنلائز کر لیں گے تو وہاں پہ کوئی کیوں جو قومی ادارے ہوتے ہیں اس میں تو لوگ اتنا کام نہیں کرتے پرائیویٹ اداروں کے اندر لوگ زیادہ کام کرتے کیونکہ اس میں تو ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے یہاں تنخواہیں آٹھ گھنٹے کام کریں گے تنخواہ لیں گے گھر جائیں گے تو اس کے اندر تو وہ والی یعنی آدمی اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے نا مقصد ایک ہے فرق تھوڑا ہے ایک نے کہا یہ سارا کچھ میں آپ سے جبر سے لے لوں گا دوسرے نے کہا دو تو بہت فائدہ کی بات ہے نہ بھی دو تو ہمیں ڈائی پرسنٹ تو ہم لازمان لیں گے تم سے اس سے زیادہ تمہاری اپنی مرضی ہے تو زیادہ کامیاب مادل کونسا ہے لیکن اس کے لئے ایمان شرط ہے کیونکہ موٹیویشن کی بنیاد ایمان ہے اب آپ کمبینیشن کو سمجھیں یہ خالص مادلی کمبینیشن سے بنیاد پر یہ بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان کا کمبینیشن اس کے ساتھ نہیں آئے گا اسی کو ادھر بھی لے کے آ جائیں قانون پر عملداری وہ جو انہوں نے بات جہاں پہ آکے ختم کی تھی یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی منیٹرنگ ہو اور منیٹرنگ پھر آپ کے بیڈروم کی بھی ہو جو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ آڈیو لیگز اگر ججوں کی آگئی ہیں تو پھر باقی دنیا تو خود کیاس کرے نا اس پہ کہ ہما شما کا کیا آل ہوگا ان کی بڑی مہربانی کچھ نہیں آتا وگرنہ یہ کہ باقی تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا یہ نظام ہے جس میں آپ جی رہے ہیں تو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ آپ پر کیمرہ کسی کو لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے تو یہ خوف خدا کیا شای ہے خوف کیمرہ یہ مادیز بات ہے اور خوف خدا یہ ایمانی بات ہے تو ایک پرفیکٹ سوسائٹی کہ میری جو ذاتی معلومات ہیں وہ کسی کے آتھیں نہ لگیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ میرے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ مجھے ریاست کو یقین ہو کہ یہ کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں نہیں جائے گا یا انٹی سوسائٹی کرپشن کی طرف نہیں جائے گا تب یہ ممکن ہے کہ وہ کیمرے نہ لگائیں لیکن اگر ہمارے ملک میں ٹروریزم بھی ہو ہمارے ملک میں کرپشن بھی ہو تو پھر نظام سیدھا رکھنے کے لیے کیمرے لگانے پڑی تو آپ کو آپ نے دیکھا نا ایمان کے بغیر یہاں بھی مفر نہیں ہے یہ ایمان کا اور اس کا آپس کا کمبینیشن ہے تو اس اعتبار سے دیکھئے آخری بات ارز کر رہا ہوں پاکستان ہم نے جو بنایا تھا اللہ میں اقبال کا خواب تھا خواب کیوں دیکھا تھے بڑے بڑے دانشور تھے جو کہتے تھے انڈیا کے ساتھ رینے میں فائدہ ہے یہ پاکستان بنانے میں نقصان ہے اقبال کی بات یہ تھی کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ اسلام کا جو معاشی اور خاص یہ تو خیر قائدازم کے الفاظ ہیں اقبال کے یہ تھے کہ عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو دا وہ دبے پڑ گئے یعنی اسلام مس رپریزنٹ ہوا ہے یعنی اسلام کے بارے میں دنیا میں مس کنسپشن پھیلی ہے وہ ہٹا کر ہم اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں اصل میں یہ کشمکش اس وقت شروع ہو چکی ہوئی تھی کیمینزم سولہ انیس سو آج سترہ میں انقلاب آ چکا تھا ادھر کیپٹلزم ہے اب یہ دو نظام ہیں ان کے درمیان آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا مارڈل لے کے آئیں وہ مارڈل ہم دنیا کو دکھائیں کہ نہ حل کیمینزم میں ہے نہ حل کیپٹلزم میں ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی بات قائد عظم نے فرمائی تھی کہ ہم پاکستان اس لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حروریت و اخوت و مساوات کی جلگ دکھا سکے یہ وہی چیز ہے انہی اصولوں کے لئے آپ نے دیموکریسی بنائی ہے انہی اصولوں کے لئے آپ نے کمینزم لائیا ہے سوشلزم لائیا ہے یہ پرفیکٹ مارڈل نہیں ہے پرفیکٹ مارڈل ہمارے پاس ہے وہ ہمارا دیکھو اور پھر سمجھو کہ یہ قابل عمل ہے یا نہیں تو لیکن ہم نے پاکستان جو کچھ بنا دیا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اب امید ہے کہ ہم اب پہنچ گئے ہیں باٹم تچ کر لیا ہے ہر اعتبار سے ہم نے باٹم تچ کر لیا ہے اب اس کے بعد یا تو قبر ہے یعنی خاتمہ ہے نو مور پاکستان یا اس کے بعد ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے تو ڈائریکشن کونسی ہوگی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینا پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توہید سے اب ہم نغمہِ توہید دیکھے اٹھیں گے اٹھیں گے تو اب کرپشن والا پاکستان لے کے نہیں اٹھیں گے ایک جسے کہتے ہیں نا شفاف پاکستان لے کے اٹھیں گے اٹھیں گے تو دنیا میں دہشتگردی پھیلانے والا پاکستان لے کے نہیں اٹھیں گے اٹھیں گے تو دنیا کو ایک نئی ڈائریکشن دینے والا لائٹ ہاؤس دنیا کے لیے بننے والا پاکستان لے کے اٹھیں گے اب اس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یا تو اب ہم دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ بنیں گے یا کسی بلیک ہول کی صورت میں ڈوب جائیں گے امید قوی ہے کہ ہم مینارہ بنیں گے ڈوبیں گے دی اکول اکولی حازہ واسطغفر اللہ علی ولکم ولی ساری المسلمین المسلمان